بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیار سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو جی یہاں ہے سنڈے کا دن صبح صبح کا ٹائم تقریباً نو بجے کا ٹائم اور بچے آج صبح صبح بس ٹائم لے کے بیٹھ گئے ہیں اور کھیلنا شروع ہو گئے ہیں تو ویسے تو ان کو سکول کے لیے اٹھایا جائے تو ان کی ہیر سے آنکھ ہی نہیں کھلتی بچے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور سیچڈے سنڈے والا واحد دن ہے کہ بچے جو ہے خود بہت اٹھ جاتے ہیں تو ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ چلو جی سنڈے والے دن ویکنڈ پہ تو بندہ تھوڑا ریسٹ کرے تھوڑا لیٹ اٹھ جائے لیکن ہے نکے نکے پٹاکیاں نورام ہی نہیں ہے ایسا رینل پہلے اٹھ کے بیٹھے ہوں دنے تو برحال انہوں نے کافی گھلارا ڈالا میرے لیے کافی گن ڈالا اتنا میس کیا ٹائز کا وہ تو ہر ٹائم ہی رہتے ہیں تو وہ سمیٹنے کے بعد ان کو ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد ان کو میں نے ریڈی کیا یہ جناب اب ریڈی ہو کے ان سے صبر نہیں ہو رہا کہ باپ کا ویٹ کر لیں تاکہ بابا بھی آئیں تو ہم لوگ بیٹھ جائیں آج ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں پارک جو کہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہے چورٹن وارٹر پارک بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا سا پارک بنا ہوا ہے ساف سترہ سا تو آج کل تو موسم بھی یہاں پہ ایسے ہی ہے ویسے آج کل تو نہیں ہر ٹائم ہی یوکے کا ویدر ایسے ہی ہے چاہے ونٹر ہو چاہے سمر ہو کچھ بھی ہو چاہے ہی چھ بھی ہی خیئے تو پر چاہے ہی چھ بھی ہی ہے بارش تو بہ ایتھے تھے ویدر نال بینا بندہ این نا زیادہ ڈپریسد ہو جاند ہے نا ہاں تا ہی ہونے ٹائم ہو کٹ 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 اس کو پکڑ لے ہاں جاؤ نا اب کٹ پاس چھلا لیس گو لے سکر لے سکر How are you ہوں لے سکر لے سکر بتائم لے سکر لے سکر لے سکر بے سکر لے سکر ہمیں مونتا پکڑ لو مونتا پکڑ لو پکڑ لو قیق 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 یہ پیجن پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو جاو دھر کی ہے یہ رہا جی وارٹر پاک جو کہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہے فائف منٹ کی واپ پہ ہے اور دو سے تین منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو لیکن بچوں کے ساتھ تو واپ کرنا مشکل تھا اس لئے ہم لوگ ان کو گاڑی پہ ہی لے کے آئے تھے جبکہ ویدر بہت ہی مزے کا تھا نہ گرمی تھی نہ سردی تھی کبھی دھوپ نکر رہی تھی کبھی بادل آگے آ رہے تھے سورج کے لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بارش ہوگی بادل بھی تھوڑے تھوڑے بنے ہوئے تھے اور جب میں نے ویدر چیک کیا تو وہاں بھی یہ ہی شو ہو رہا تھا کہ چار پانچ بجے کے قریب بارش جو ہے وہ ہوگی لیکن ہم لوگ یہاں پہ دو بجے کے قریب آئے جو ہے وہ گھر سے کھانا وغیرہ بنا کے ساتھ لے کے آئے تھے لیکن ہمارا یہ پلان تھا کہ واپسی پہ ہم لوگ شام کے ٹائم باہر جائیں گے اور باہر سے کھانا کھائیں گے تو میری بھی طبیعت کچھ ان دنوں حاصل ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں کوکنگ آج کل بہت کم کر رہی ہوں بس چھوٹی موٹی نارمل سی کوکنگ کر رہی ہوں تو بچے ویسے بھی تو کھانا کھاتے نہیں ہیں وہ انہی چیزوں میں خوش رہتے ہیں آئیس کریم گریسپ جوس وغیرہ کینڈیز اور چوکلٹ بس اسی طرح کی چیزوں پہ خوش رہتے ہیں تو ان کے مطلب کی ساری چیزیں ہم لوگ رکھ کے لے آئے تھے تو یہاں پہ آئیس کریم بھی وہ سیم نے ہمیں وہاں سے لے کے دی ہم نے کافی انجوائے کی تو یہ دیکھیں ویدر آپ لوگوں کے سامنے کبھی دوپ نکل رہی ہے کبھی چھاؤں ہیں بس سورج بھی جو ہے وہ آنکھ مچولی کر رہا تھا سب کے ساتھ تو بادل بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے بس ابھی برسنے والے ہیں برحل بچوں نے کافی سارا انجوائے کیا ایک سائٹ پہ جولے وغیرہ لگے ہوئے تھے بچوں کے لئے اور ایک سائٹ پہ چھوٹی سی لیک تھی تو جہاں پہ منتحہ اور بھراک نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا پیجنز اور ڈکس دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوگے سپیشلی منتحہ اور وہاں پہ لوگوں نے ان کو کھانا وغیرہ ڈالنے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے کچھ نان تھے کچھ بریڈ اس طرح کی چیزیں تھی پڑی ہوئیں تو وہاں سے سب لوگ اٹھا اٹھا کے تو ان کو کھانا ڈال رہے تھے تو منتحہ اتنی زیادہ ہوش ہو رہی تھی اور یہ بھی وسیم کے ساتھ مل کے ان کو کھانا ڈالنا شروع ہوگی اور بار بار ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی ذرا بھی ان سے ڈر نہیں رہی تھی پھولی انجوائے کر رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ پانی میں اتر جائے بس وہاں پہ جا کے نا تو یہ ڈکس کو پکڑ لے کیونکہ کارٹونز میں دیکھ دیکھے نا تو اسی طرح کی آوازیں نکال رہی تھی کویک کویک اور پجن کو بلا رہی تھی تو بہا ہاس ہاس کے مجھے اتنی زیادہ ہسی آ رہی تھی کہ براغ تھوڑا سا ڈر رہا تھا وہ پیچھے پیچھے ہو رہا تھا لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پانی میں اتر جائے کیسے وہاں پہ جمپ لگائے اور جا کے نا ان بطکوں کے ساتھ خود بھی تیرنا شروع ہو جائے بطکوں کے ساتھ خود بھی تیرنا شروع ہو جائے خود بھی بطکی ہی بنی ہوئی تھی اسی طرح کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا ویسی ہی لگ رہی تھی یہاں پہ میں نے زیادہ تار براؤن کلر کی ہی ڈکس دیکھیں ہیں وائٹ تو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ بھی نا پیجنز کے نا پیچھے 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 جا رہی تھی ایک دفعہ تو اس نے نیچے پانی میں اترنا شروع کر دیا کتنی دفعہ اس کو میں نے پکڑ پکڑ کے میں لے کے آئی اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا یہ نا ہو کہ وہاں گرجے پانی میں تو برحال کافی انہوں نے انجوائے کیا یہاں پہ واپس ہم لوگ جب گھر آئے تو یہ بس اس کی نا بڑی آپا جو ہے نا مکائل کی اس کو لے کے پوششیر خود ہی گھما پھر آ کے لے کے آ رہی تھی کہ آپ لوگ پیچھے ہاتھ جو میں نے اس کو لے کے جانا ہے اور سب سے مزے کی بات جیسے ہم لوگ گھر میں انٹر ہوئے دس منٹ نہیں گزرے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ویدر تھا اور کتنی ایرانگی کی بات ہے کتنی مزے کی دوب تھی کتنا زیادہ تھا تقریبا 23-24 اور ابھی اتنی زور کی بارش ہو رہی تھی اتنی زور کی بارش ہو رہی تھی ہم لوگوں نے یہی پلان کیا تھا کہ گھر جا کے بچوں کو فریش کر کے تو پھر کھانے کے لیے نکلتے ہیں لیکن اس طرح کا ویدر تھا تو پھر بچوں کو تنگ ہی کرنے والی بات تھی اس طرح کے ویدر میں نکلنا اور ویسے بھی وہاں پہ میں نیچے بیٹھتی تھی اور میرا ابھی سی سیکشن کچھ ہی دن ہوئے ہیں ابھی تو مہینہ پورا بھی نہیں ہوا تو جس وجہ سے مجھے بھی کافی زیادہ پین ہونا شروع ہوگی اور میری بھی طبیعت کافی حراب ہوگی تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ گھر پہ ہی کھانا آڈر کر کے منگوا لیا اور اتنے مزے سے ہم لوگوں نے انجوائی کیا بھراک تو ہیر وہ جنگ فوڈ پہ نہ خوش رہتا ہے اپنے بھاپ کی طرح بس وسیم کی طرح اس کا دل ہوتا ہے کہ جنگ فوڈز ہی ہو جیسے پیزا برگر یہ وہ اس طرح کی چیزیں تو اس کے لیے وسیم جو ہے وہ پیزا لے کے آئے تھے اور مائل ہور ادھر ہمارے پاس ہی چولٹر میں ہے کافی مزے کا ان کا کھانا ہے پہلے بھی ایک دو بار لے کے آئے تھے مزے کا تھا تو آج بھی مزے کا ہی تھا تقریباً سیم ہی ٹیسٹ تھا کچھ بھی انہوں نے اتنی چینجنگ نہیں کی تھی ہم نے کافی ٹائم کے بعد ان سے آرڈر کیا تھا تو چکن کڑا ہی لے کے آئے تھے ساتھ میں تندور کی روٹیاں تھی اور اتنے مزے کا تھنڈا تھنڈا سا ویدر ہو گیا تھا ہم نے وینڈوز اور ڈورز فلی اوپن کی ہو گئے تھے گھر سارا اتنا مزے کا تھنڈا تھنڈا لگ رہا تھا تو کافی سارا مزا آیا گھر میں ہی کھانا کھانے کا تو زیادہ تر باہر ہی جا کے کھاتے ہیں کبھی کبھی گھر میں بھی اس طرح انجوائے کرنا چاہیے تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے تو چلیں جی میرا آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوفولی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنا دیر سارا حیاء رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں